آج ہم ڈسکس کریں گے میگنیٹک کمپس کے بارے میں میگنیٹک کمپس یا مکنتیسی کمپس کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو عام طور پہ آپ میتھمیٹکس میں اس طرح کے کمپس استعمال کیے ہوں گے یا آپ کرتے ہوں گے یہ جو کمپس ہوتا ہے جو میتھمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف طرح کی ڈرائنگز کے لیے یا شیپس بنانے کے لیے جبکہ میگنیٹک کمپس کو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ڈائریکشنز یا سمت معلوم کرنے کے لیے اس کو میگنیٹک کمپس کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر میگنیٹ یا مکنتیس استعمال ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں میگنیٹ کی تو میگنیٹ یا مکنتیس کسے کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میگنیٹ ہے میگنیٹ وہ آبجیکٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کچھ خاص چیزیں جیسے کہ آئرن ہے نکل ہے کوبالٹ ہے ان کو یا آئرن نکل کوبالٹ سے جو مختلف چیزیں بنتی ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے اس تصویر میں ایک میگنیٹ کے اردگرد آئرن یعنی لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ دیئے گئے ہیں تو یہ آئرن پیسز کیا ہو رہے ہیں اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو ایک جو میگنیٹ ہوتا ہے اس کا ایک پول جو ہوتا ہے وہ نورت پول ہوتا ہے اور ایک پول ہوتا ہے ساؤت پول تو میگنیٹ کا جو نورت پول ہوتا ہے اس کو ہم نورت پول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اردھ کے جیوگرافک نورت پول کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کی ڈائریکشن اردھ کے جو جیوگرافک نورت پول ہے اس کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا پول جو ساؤت ہوتا ہے جسے ہم ساؤت پول آف میگنیٹ کہتے ہیں وہ اردھ یعنی ہماری زمین کے جیوگرافک ساؤت پول کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے یعنی جب ہم اس میگنٹ کو یا کسی میگنٹ کو دھاگے کی مدد سے اگر فریلی سسپینٹ کریں یعنی ہوا میں چھوڑ دیں تو میگنٹ کا وہ والا سرہ جسے ہم نورت کہیں گے وہ ارتھ کے جیوگرافک نورت کی طرف مڑ جائے گا اور میگنٹ کا ساؤتھ جو پول ہے وہ ارتھ کے جیوگرافک ساؤتھ پول کی طرف مڑ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں میگنیٹک کمپس کی تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے اس تصویر کو لے آتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم ایک میگنیٹک کمپس کو دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹائنی کہتے ہیں چھوٹا سا میگنٹ کہتے ہیں میگنٹیز کو تو فریلی سسپینڈٹ کا مطلب ہوتا ہے فری کہتے ہیں آزادی سے سسپینڈٹ کہتے ہیں لٹکا ہوا یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کمپس کے اندر یہ والا جو حصہ ہے یہ میگنٹ ہے فری سسپینڈٹ کا مطلب ہے کہ یہ والا جو سرا ہے یا یہ جو ہمیں نیڈل یا سوی نظر آ رہی ہے اس کمپس کی اور یہ والی جو سوی نظر آ رہی ہے یہ فریلی یہاں وہاں موو کر سکتی ہیں صرف یہ جو درمیانہ والا حصہ ہے اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے جوڑا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ والا حصہ یعنی یہ والی نیڈل اور یہ والی نیڈل آزادی سے گھوم سکتی ہے تو یہاں پہ یہ جو ریڈ کلر کی ہمیں نیڈل نظر آ رہی ہے اس میگنٹک کمپس کے اندر تو یہ ہمیشہ پوائنٹ ہوتی ہے یعنی مڑی ہوئی ہوتی ہے ارتھ کے جوگرافک نورت پول کی طرف جیسے یہاں پہ N لکھا ہوا ہے N کا مطلب ہے نورتھ اور یہ والا جو نورتھ کے اپوزٹ والا جو سرا ہے وہ کس کی طرف مڑا ہوتا ہے ساؤتھ پول کی طرف تو میگنٹک کمپس کو ہم استعمال کرتے ہیں سمت معلوم کرنے کے لئے جیسے کہ ایسٹ ہے یعنی مشرق ہے ویسٹ ہے یعنی مغرب ہے ساؤتھ ہے یعنی جنوب ہے اور نورتھ یعنی شمال ہے تو جب ہم اس میگنٹک کمپس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ نیڈل اس طرف بھی موف کر سکتی ہے اس طرف بھی موف کرتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ساؤت کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح سے میگنٹک کمپس کو ہم استعمال کرتے ہیں ڈائریکشنز یا سمت معلوم کرنے کے لئے تو اس طرح سے میگنٹک کمپس کا کیا یوز ہے کیا استعمال ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ڈائریکشنز معلوم کرنے کے لئے جیسے کہ اگر ہم بات کریں بحری جہازوں کی یعنی شپس کی بات کریں جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے تصویر میں ایک شپ ایک بحری جہاز دیکھ رہے ہیں تو اس میں مگنیٹک کمپس کو استعمال کیا جاتا ہے نیویگیشن کے لیے یعنی ڈائریکشن یا سمت معلوم کرنے کے لیے سمندر کے اندر یعنی جب یہ کشتی چل رہی ہوتی ہے تو کمپس کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ شپ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے نورت میں جا رہی ہے ساؤت میں جا رہی ہے ایسٹ میں جا رہی ہے یا ویسٹ میں جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور یوز کی بات کی جائے تو مگنیٹک کمپس کو مسلمز یعنی مسلمان استعمال کرتے ہیں قبلہ کی ڈائریکشن قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے خاص قسم کے کمپس ڈیزائن کیے جاتے ہیں یعنی کمپس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے تو مسلمانوں کی جو عبادت ہے نماز تو نماز کے لیے مسلمان قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہم کسی ایسی جگہ گئے ہوں یعنی مسلم کسی ایسی جگہ گئے ہوں جہاں پہ انہیں قبلہ کا رخ قبلہ کی ڈائریکشن نہ پتا ہو تو وہ قبلہ فائنڈر کی مدد سے قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں قبلہ فائنڈر کے اندر میگنیٹک کمپس استعمال ہوتا ہے جس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نیڈل ہوتی ہے کمپس کی تو وہ قبلہ کی صحیح ڈائریکشن صحیح سمت کا بتاتی ہے تو جس طرف یہ نیڈل مرتی ہے یعنی جب ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں قبلہ کی سمت کا نہیں پتا ہوتا تو اس کمپس میں یہ والی جو نیڈل ہوتی ہے یعنی قبلہ فائنڈر کے اندر جو کمپس استعمال ہوتا ہے اس میں اس نیڈل کا رخ جس طرف ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قبلہ اسی ڈائریکشن میں موجود ہے تو اس طرح سے میگنیٹک کمپس کو ہم استعمال کرتے ہیں ڈائریکشنز معلوم کرنے کے لئے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا میگنیٹک کمپس کے بارے میں